اسلام علیکم دوستو یہاں آپ قطر میں رہتے ہو اور قطر کے امترین خبروں سے ہمیں اسا واقعی فرنا چاہتے ہو تو یہ ویڈیو کو بھی نئے سکوپ کا پورا دیکھئے چینل پر نئے ہو یا پھر پہلی بار آئے ہو چینل کو سبسکرائب کر کے بیئے لیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکیسن آپ کو ہمیں اسا فری میں دوستو ملتی رہے تو ساتھیوں آج کے ویڈیو میں سب سے پہلی جو خبر قطر سے ساتھیوں آرہی ہے بہت ہی بڑھیا خبر ہے خبر دوستو آرہی ہے لیبر منسٹری کے طرف سے لیبر مارکٹ سے تو آپ لوگوں کو دوستو بتا دوں کی قطر کے طرف سے بہت ہی جلدی ساتھیوں لگ بگ بیس ہجار وہاں پہ لیبر مارکٹ میں ورکروں کی وہاں پہ آوی سکتا ہوگی یعنی بیس ہجار سے بھی زیادہ لوگوں کو وہاں پہ نوکری دی جائے گی جن میں سے سبھی کے سبھی دوستو ایکسپرٹ لوگ ہی اس میں جوب کے لیے اپلائی کر پائیں گے تو جو لوگ بھی ابھی انٹریسٹیٹ رکھتے ہو تو بہت جلدی دوستو کطر کے لیبر مارکٹ کے طرف سے یہ انانسمنٹ کیا جائے گا پر دوستو اس میں ایک سرت یہ رکھا جائے گا کہ اس جوب کے لیے جو بھی اپلائی کریں گے ان میں سے 9100 جو ورکر ہوگے وہ صرف زورڈن کو ہوگے باقی جو لگ بگ 10,000 سے زیادہ جو ورکر کا جو کام بچے گا وہ الگ الگ کانٹریوں کو لوگوں کو وہاں پہ کام دیا جائے گا تو جو لوگ بھی انٹریسٹیٹ کانڈیٹ ہو جو لوگ آپ یہ اپلائی کرنا چاہتے ہو کطر بھی آنا ہے وہ چھوک رکھ رہے ہو تو تھوڑا آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا بہت ہی جلدی آپ کو جوب کے لیے اپلائی کرنے کا موقع ملنے والا ہے اگلی اپڈیٹ کیوٹ ساتھیوں چلتے ہیں اگلی خبر دوستو جو آ رہی ہو بہت ہی بڑی خبر ہے ساتھیوں یادی آپ کطر میں رہتے ہو یا کطر میں جانے والے ہو یا آپ کا نیا ورک ویزا ہو کوئی بھی ویزا ہو جس طرح سے ویزا سے آپ یادی کطر ابھی جانا چاہتے ہو تو آپ کو میں بہت ہی بڑی خبر آپ کو ساتھیوں بتانے والا ہوں یادی آپ کطر ابھی ٹریبل کرنا چاہتے ہو تو جیسا کہ آپ لوگ کو پتا ابھی ہے کورنٹین سٹم جو ہے وہ کطر سے بلکل ختم کر دیا گیا ہے تو کطر میں کورنٹین سٹم دوستو بھی ختم ہو گیا ہے پر احتراج application کا آپ کو دوستو ایکٹیویٹ کر لینا ہے اور آپ کو اس کا approval لے کر ہی جانا ہے یا دی آپ احتراج application activate نہیں کرتے ہو اور یا دی آپ احتراج application कے approval وہاں پر حکومت سے لے کر نہیں جاتے ہو تو آپ کو airport پہ ہی آپ کو واپس کر دیا جائے گا یعنی flight آپ کو جو آپ کی چھوڑ جائے گی تو جہاں وہ انڈیا سے آپ ہو پاکستان سے ہو نیپال سے ہو بنگلہ دیش سے ہو کسی دیش سے آپ تعلقات رکھتے ہو تو احتراج اپلیکیشن کو آپ ایکٹیویٹ جرور کر لے اس کا اپروبال تو جیے جاتا ہے قطر حکومت کے طرف سے وہ اپروبال آپ جرور لے لے اس کے بعد ہی آپ ائرپورٹ کی طرف جائے نہیں تو وہاں پہ جانے کے بعد یدی احتراج اپلیکیشن کے اپروبال وہاں پہ مانگا جائے گا یدی آپ نے وہاں پہ نہیں دیا تو آپ کو ویزا آپ کو بھی جانے کی ازازت نہیں ہوگی آپ کا فلائٹ بھی چھوٹ جاگا تو یہی بہت ہی بڑی دوستو اناؤسمنٹ کی گئی ہے قطر حکومت کے طرف سے اور بہت سارے لوگوں کو ساتھ ایسا ہوا بھی ہے اس لئے دوستو میں یہ خبر آپ کو میں بتا رہا ہوں اگلی خبر کی اور ساتھیوں چلتے ہیں اگلی خبر دوستو جواری ساتھیوں وہ حیہ کارڈ کو لے کر ہے تو ساتھیوں جیسا کہ آپ لوگ کو سبھی کو با خوبی پتائی ہوگا حیہ کارڈ کے بارے میں تو قطر حیہ کارڈ وہ ہے آپ کو کسی بھی طرح کا ویزا نکلوانے کی ضرورت نہیں ہے فیفا ورلڈ کپ کے دوران حیہ کارڈ یہاں آپ کا بنا ہوا ہے تو آپ فیفا ورلڈ کپ دیکھنے آپ جا سکتے ہو اس کے بارے میں آپ لوگ کو سبھی کو پتا ہوگا تو فیفا ورلڈ کپ کے دوران دوستو لگ بھگ وہاں پہ چار لاکھ سے بھی زیادہ حیہ کارڈ کے اپلیکیشن کو لیا گیا تھا جن میں سے وہاں مینیشٹری کے طرف سے یہ بتایا گیا کہ لگ بھگ دو لاکھ سے بھی زیادہ حیہ کارڈ کو ڈیلیور کر دیا گیا یعنی جن جن لوگوں نے اپلائی کیا تھا چاہے وہ جسی بھی کنٹری کے وہ تعلقات رکھتے ہیں وہ سبھی کو ڈیلیور کر دیا گیا جو بھی بچے ہوئے بھی حیہ کارڈ ہے وہ بہت ہی جلدی ڈیلیور لوگوں کو کر دیا جائے گا یہ بھی بتایا گیا کہ سب سے زیادہ حیہ کارڈ کے لیے جو اپلائی کیا گیا تھا دوستو وہ چار دیش سے کیا گیا تھا پہلا تو سعودی عربیا ہے دوسرا ہے لنڈن تیسرا ہے امریکا اور چوتھا ہے میکسی کو تو ان سبھی چار کنٹریوں سے سب سے زیادہ حیہ کارڈ کے لیے اپلیکیشن کو ڈالا گیا تھا اور سب سے زیادہ وہی کنٹری کے لوگوں کو وہاں پہ بلائے جا رہا ہے تو جو لوگ بھی آپ لوگ دوستو جانے والے فیفا ورلڈ کپ دیکھنے فیفا ورلڈ کپ کو لے کر ہی دوستو جو آ رہی ہے فیفا ورلڈ کپ کی دوستو جو اگلی جو ٹکٹ کی سیلنگ کی جو کانٹر کھلنے والا ہے وہ 27 ستمبر کو کھلنے والا ہے دوپہر 12 بجے سے دوہر ٹائم میں تو جو لوگ بھی آپ لوگ ابھی ٹکٹ وغیرہ نہیں کھر دے ہیں یادی آپ لوگ فیفا ورلڈ کپ دیکھنے کے اچھوک ہیں تو ٹکٹ وغیرہ کو آپ خرید سکتے ہیں www.فیفا فیفا ٹکٹ فیفا سلیش ٹکٹ اس ویب سائٹ پہ جا کے آپ چیک کر سکتے ہیں یا پھر ڈائیٹ آپ لکھئے گا فیفا ٹکٹ گوگل پہ جا کے تو ویب سائٹ اوٹومیٹک کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گا تو دوستو یہ کچھ اپ ڈیٹس تھیں کچھ خبریں تھیں جو کی قطر سے آ رہی تھی میں نے اب تک شیئر کیا آسا کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو ویڈیو اچھے لگے ویڈیو کو لائک کریں دوستو ساتھ سیئر کریں تاکہ اور بھی لوگ کو اس کی جانکاری ہو سکے ملتے ساتھ یونیک سٹوڈیو پہ تب تک لئے اپنا خیال لگے ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ